جیسے زیادہ خوبصورت کے اوچھا مدار بن چکے چیز یہ کیوں ہو رہا ہے کیونک کوئی دیوار بن گئے کوئی نہیں پہنچ سکا تو پھر اپا پہ نبی وہ آس اس نے ایک پتھر رکھایا اور زور سے دور سے پھینکا لکھے نبی پتھ وہ پتھر رکھتے رکھتے بھی جا کر اللہ کے نبی پہ پھوکے لکھا یہاں لکھا اور آپ سیدھے ایسے پیشے کے پیشے ایک کھٹا تھا اس کھٹے کا کنارہ آپ کی یہاں گردن میں لکھا ہے جس سے آپ بے ہوش ہو گئے اور تاک پھوکے گئے اور دو ہکٹی یہاں گاڑوں میں اور پہاڑ بھی زار زار ہویا ہے اور دھرتی بھی کب کبائی اور دھر دھائی ہے اور صحابہ کا ہاتھ دیکھنے والا تھا نہ چیتے تھے نہ مرتے تھے کہ بہتریاں لگے نبی پھوت ہو گئے یا زندہ ہیں یا کیاں ہیں تھوڑے دیر میں ہوش کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے تو صحابہ نے ہس کی یا رسول اللہ آپ ان کا بفتوں کے لیے بدعا فرمائیں تو آپ نے ہاں پھوکے اے اے تو کیسے فرقہ والیت کے ساتھ زندہ رہتے ہو تمہارے نبی نے کہا صحابہ نے سب جب آسول ناندہ کام بھوکیا اللہم اغفر لکو اگر آپ کو معاف کرتے ہیں یعنی میرا پتہ کوئی نہیں ہے قدرت کرتے والوں کے لیے دعا ہے بد دعا نہیں ہے تم ایک دوسر کو سلام کرنا چھوڑ جاؤ کہ ساتھا اندہ پھرتا نہیں رہتا تو تم کیسے مسلمان ہو تم نے کیا محمد مصطفیٰ کو پہچانا ہے تم نے کیا قدرتے والیت رسول در بزرگ کرنا چھو دل کو سافرم کھو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تم ماف کرو عزت بڑھ تو مجھ سے لے نا تم چھوڑنے مان جاؤ اللہ اگر تمہیں پڑا نہ کرے تو میں ذمہ دا مجھ سے لے دینا میں تمہیں لے کرنا ہوں حبوب کی جب تم چھوڑ دو اور حوزِ قوسط پڑا کر مجھ سے ملو میں سارے حق تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا ہمارا حق دیا جائے ہمارا حق دیا جائے اس میں حق لے جوالی انسانی منجل نے چھوڑ دو حقوق کی جنگ میرے نمی کا فرمان ہے حوزِ قوسط پڑا کر مل لے نا میں سارے حقوق تمہیں اللہ سے لے کا پورے طبعہ کرے دوں گا ہاں یہ پوری زندگی کا نام اسلام ہے جس دیر میں محبت لے رب گزرد لے چھوٹے جانا نہیں ماف کرنا نہیں وہ دین دین نہیں ہے دین کا حسن دین کا کمان وہ ماف کرنے قضر قضر دھرنے اور اختلاف کے رائے کے باوجود محبت سے رینے میں ہے اس عمت میں مسائل میں جوڑ نہیں ہو سکتا لہٰذا اختلاف کے باوجود محبت فرض ہے ہاں اگر محبت مٹ گئی تو اللہ کی رحمت کچھ گئے اللہ کی مدد کچھ گئے اور محبت کو مٹانے والا سب سے بڑا عمل سن لو سن لو محبت کو مٹانے کے لیے سب سے بڑا عمل یہ زبان ہے یہ اور محبت کو وجود میں لانے کے لیے سب سے بڑا عمل یہ زبان ہے یہ زبان ہے حضرت معاف محبت نے جوڑ سے جنرے نبی نے کہا معاف اَلَا عَجُلْ لَوْكَ بِمِلَا کِلْ عَمْرِ قُلْ لِي میں تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں زمیروں میں کہہ کہاؤں مسترات دی اے معاف تمہیں سارے دین کا بادشاہ بادشاہ یہ تو نہیں کہا سارے دین کا بڑا عمل بتاؤں بادشاہ کم کہا ہے کہ بادشاہ تیرا تو ریا تیری برکت تیرا بزانے تیری اے معاف اگر یہ ایم امام تُو نے اپنا دیا تو سارا دین تیرا یا معاف اَلَا عُنْبِلُكَ اَلَا عُنْبِلُكَ بِدِلَا الْحَمْرِ قُلْ لِي معاف تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں کہا جائے یا رسول اللہ ضرور میرے آقا تاکہ زبان نہیں کرنے فا اَلَا عُنْبِلُكَ اس قرح کے لادثانے تابنے یوں کی مجھے دیکھنا اور انکر تھا اورگمی اور یہ کس کو سمجھایا ہے معاف اور آپ کو کیا فبر معاف کون ہے کیا ہے یہ ایسے کس کو سمجھا جاتا ہے چھوٹے بچے زبان کابو میں رکھنا یہ چھوٹے بچے کو سمجھا جاتا ہے کس کو سمجھا جاتا ہے معاف کون ہے معاف جس کو میرے نبی نے کہا کہ آمد کے دن میری امت کے رولاپا کا جھنٹا معاز کے غاف میں ہوگا ہاں کون معاز ایک لاکھ چوبیس آزاد صحابہ میں واحد شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا معاز اینیت احتوک میں تجھ سے بیان کرتا ایک لاکھ چوبیس آزاد صحابہ میں واحد شخص ہے جس کو یمن بھیجا تو اس کو سی آف کرنا الودا چھوڑنا ہم کیا کرتے ہیں دروازے تک یا گاڑی تک کوئی زیادہ تعلق والا ہم گاڑی تک جاتے ہیں اور تھوڑے تعلق والا تو کمرے میں محصابہ کرتے تھے زیادہ زیادہ تعلق ہو تو دروازے تک جاتے ہیں زیادہ کہنا پار لوگ ہو تو گاڑی تک جا کے دروازہ پھول کے بٹھا کے پر کھڑے رہتے ہیں جب وہ چلائے جاتا ہم واپس آتے ہیں تو میرے نبی نے ہزاروں صحابہ کو روانہ کیا جا کے دین کے لیے تبدیق کے لیے جات کے لیے لیکن معاذ کو جب روانہ کیا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے سات میر پیدر جلتے رہے صحابہ 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 چھوڑنے تو دن نیک کا تحاہ اگر آپ میں عجب بات کے معاذ یہ تیری بری آفی ملعبات ہے آج کے بعد جب تو آئے گا تو دنی قبر دیکھے گا مجھے نہیں دیکھتے گا تو معاذ رونے لگے ان کو دیکھ کر مجھے نہیں دیکھتے گا یہ وہ معاذ ہے جس کو یوں سمجھے جسے معاذ پچھا کہ زبان میں قابل رکھنا تو میرے نمی ہیں تو معاذ نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا زبان کے بول سے بھی پکڑے ہیں فقیلت کا امو کا یبن جبل فقیلت کا امو کا یبن جبل اوہ جبل کے بیٹھے کیسا نادانی قبول دو بور رہا ہے وَهَلْ يَقُبُّ الْنَاسْ فِي نَعِ جَهَنَّمْ عَلَا مَنَا قِلِ مُجُورِ اِلَّا عَصَائِدُ وَأَلْسِنَتَهِنْ سب سے زیادہ دوزت میں دھکا دینے والا عمل اور سب سے زیادہ ماتوں اورتوں کو جہنم میں ڈالے والا عمل یہ زبان کا ورد اس کے عمال ہے اس کو گرانی اس کی لیپت اس کی برائی اس کی چگلی اس کی شکایت اس کو اس سے لڑایا اس کو اس سے لڑایا کوئی سبر دیز بول کوئی خلقہ واریت قبول کوئی نفقت قبول یہ وہ خط یہ وہ آگ ہے جو سارے دن کو آگ لگا دیکھی ہے زبان میں آگو رکھو گھر پشنوں کا پہموانا اپنے بچوں کو عادی بناو نہ کسی کے برائی سنو نہ کرو تمہارا دن ساپ رائے گا اگر اگر لوگ کی برائی کرتے رہے سنو جا رہے تو اندلوں میں نفرت بیٹھے گی جب نفرت بیٹھے گی تمہارے عمل اللہ کے دربار میں تو کون ہی کے لیے نہیں یہ اخلاق ہیں اخلاق کتنا یہ وظیفہ پڑھو کتنا ذکر کرو کتنا یہ پڑھو کتنا یہ پڑھو کتنا یہ پڑھو اتنے کا نام اسلام نہیں ہے یہ پڑھنے یہ بھی نفع ہیں چونکہ اللہ کی کنام صرف اللہ نہ کہہ دوں تو اس کو جو دور دیتا ہے ساری قائدات کو مشن کر دیتا ہے لیکن صرف اتنے کا نام دین نہیں ہے محبت اخلاق سلو تو بھائیو محبتوں سے رہنا سیکھو ذنبزر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو صحابت سیکھو مال لگانا سیکھو یا رہنے والوں کی قبیت میں پخل آ جاتا ہے پیسے بچانے ہیں پاکستان بھیجنے خبستان بھیجنے ٹکٹ کا پیسے جمع کرنے تو قبیتوں میں پخل آ جاتا ہے تم لگاؤ اللہ تمہیں نوٹا کے دے گا تم اللہ کے نام پر فرش کرو لہ تمہیں واپس کرے گا مدل لذینو رضو اللہ قردا حسنا فیضاعف لہو وضاعف کثیرا کرنے لو پر تلزہ چڑھا میں مربس کرو گا سخیو بخیر لبنو سخیر سے اللہ کی نوستی ہے بخیر سے نہیں ہے تو گخل بندخلاقی کی بندقریم صفت اور صفاوت اخلاق کی عالی قریم صفت اگر ایک صاحب یہاں کہا یا رسول اللہ مجھو کچھ مال دیں کٹر بستہ ہے نہیں چاہر میں مطان دانس سے لے رہے تو آپ آدمی پیسے دیں تو حضرت رحمت آم نے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے لوگ ہیں آپ کے پاس ہیں آپ دیں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے گزہ چڑھانا یہ کوئی اچھی بات ہے تو حضرت اللہ کے نوی کے چیرے پر نا گا رہی ہے تو ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا عمر بی رسول جب بھی کھوم دوازہ پہ رکھو کیا لگا دیں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں باک کے چرے پہ کس مراہ رہ رہ نے کہ مجھے کسی رکھ دیا گیا ہے مسلمان دخی نہیں ہوتا مسلمان تنجوس نہیں ہوتا مسلمان سخی ہوتا ہے مرد ہو یا عرب ہو ہاں ایک بخی اللہ کو بس نظر کی ایک بخی جو بولنے میں مخلقت ہوتا ہو